جو حرکت ہوئی ہے یہ جانبوز کا حرکت اس لئے کی گئی ہے تاکہ دلیت آندولن کو بدنام کیا جا سکے اور لوگوں میں آنے والے سمیں کے لیے ایک بھی پیدا کیا جا سکے تاکہ یہ لوگ دوبارہ آندولن کرنے کی حمد نہ جھٹا سکے کیونکہ بہت سالوں کے بعد یہ آندولن ہوا ہے اور یہ پہلے آندولن کا اس ویسیستہ ہے اس آندولن کی کہ یہ آندولن بینا کسی سنگٹن کے بینر کے اور بینا کسی ویقتی ویسیست راجنیتی نیتہ کے نیترچوں میں ہوا ہے تو یہ جو آندولن ہوا ہے اس کا سب سے بڑا جو آنے والے سمیں میں ریزلٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ دیش کی راجنیتی کے اندر پیچاسی پرسینٹ اور پندرہ پرسینٹ کی جو لڑائی ہے وہ روڈ پر آ گئی ہے اور یہ کہتے ہوئی ہے مجھے بڑا فکر ہے کہ اس بار پہلی بار اوپی جی ساتھیوں نے دلیتوں کا اور آدیواسیوں کا ساتھیا ہے اور انہوں نے آرکسن کی میتوطہ کو اور ان بھگوے آتنکوات کو پہچاننے کا کام کیا ہے سر اب کچھ دین پہلے جو سانسط بول نہیں رہے تھے اب تو جو بی جے پی سے ریلیٹیٹ سانسط ہیں وہ بھی سانسط کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو جلی سماعت کے ساتھ میں ہو رہا جو سمبیدھان کے ساتھ چھٹ چھاڑ ہو رہی ہے اس کو امبرداز نہیں کر رہی ہے ہم دنیواد کرتے ہیں ایسے سانسطوں کا جو دو تین نکل کر کے آئے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے لیکن ابھی بھی جستہ داد کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے چنے ہوئے اور جیتے ہوئے بھاجپا کے سانسط ہیں جس طریقے سے ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اور ہم ان سے بار بار گھر جا کر کے یہ اپیل کیے ہیں کہ وہ صحیح بائنے میں آرکسن کی مہتو اتا کو سمجھتے ہوئے اور بابا صاحب کے آنے والے سمیں کے میسن کو سمجھتے ہوئے آواز کو اٹھانا سرو کر دیں نہیں تو یہ دلی سماج سب سے پہلے انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان سانسطوں کے گھروں میں جا کر کے ان سے حساب بھی لے گا ان کا موں کالا بھی کرے گا ان کو پانت بھی کرے گا ساتھ میں یہ چیتاونی بھی دے گا کہ آنے والے سمیں میں وہ دوبارہ جہاں سے بھی کھڑے ہوں گے ان کو ہم لوگ کبھی بھی سانسط میں جانے نہیں دے گے کسی بھی صورت میں نہیں جانے دے گے سر اس طریقے کے جو لڑکے ہیں وہ سہید ہوئے ہیں سہید مانا جائے گا آگامی ہو جانا کیا رہے گی کیونکہ اگر اور کوئی دھنے پردسن کرتے ہیں اگر ہوتا کوئی مارا جاتا ہے یا سہید ہوتا ہے تو یہ اٹھیل کرتے ہیں کہ ہمیں کروڑ روپیا دیا جائے ہم اس پریوار کے پالن پوشن کے لیے دیکھیں بھی مار بھی نے یہ اللہ آنس بھی کیا ہے کل کی جو پندرہ یوہ ہمارے اس آندولن میں سہید ہوئے ہیں ان کے آثرت پریواروں کو ایک کروڑ روپے کا معاوجہ دیا جائے اور گھرن پوشن کرنے کے لیے جیون ویابن کرنے کے لیے ان کو پانچ اکڑ جمین دی جائے اور ان کے بلکل نہ مانیں ہم آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے اور ہمارے پاس ایسے بہت ادھارن ہیں جہاں پر سرکار کسی کو ایک روپہ نہیں دیتی تھی جب ہم نے آواز اٹھائی تو جو آواز اٹھائی ہم نے اس کو منوایا اور ہم اس کو منوا کر کے رہیں گے اگر یہ آواز نہیں مانی جائے گی تو اس کا آندولن میں پھر آگے بھی روز کیا جائے گا اور دیس میں ایک امبیٹ کا ٹرسٹ کے نام سے ایک ایسی سنستام بنائیں گے جس میں سینگڑو کروڑ روپے دیس کے دلیت اپنی پونجی سے دیں گے اور ان پریواروں کو جو صحیح دھئی ہیں جن پریواروں کے بچے ان کو آرچی گروپ سے پوری مدد کی جائے گی اتنی مدد کی جائے گی کہ ان کو آرچی گروپ سے کہیں پر بھی کوئی محسوس گھٹن نہ ہو سکے دنبا سب